سبسکرائب کے دیئے ہم پروڈاکشن چانل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نا پھر آپ دیکھ رہے ہیں ہم پروڈاکشن السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیزی سے پروریش آج ہم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش کے بارے میں جانے گی حضرت حلیمہ فرماتی ہے حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس دو مہنے کے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس دو مہنے کے گئے تب ہر طرف حلنے کرنے لگے اور جب آپ آٹھ مہنے کے گئے تب آپ بولنے لگے اور آپ کی بات سمجھی بھی جاتی تھی حضرت حلیمہ فرماتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس دو مہنے کے گئے تب ہرنے پھرنے لگے پھر آٹھ مہنے کے گئے تب بولنے بھی لگے جب نو مہنے کے گئے تب صاف بختگو کرنے لگے دس مہنے کے عمروں میں بڑے بچوں کے جیسے ان کے ساتھ ٹھہرتے اور چلتے تھے اور تیر چلاتے تھے حلیمہ فرماتی ہے حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ہر روز ایک ایسی روشنی اور نور اترتا تھا آپ پر ہر روز ایک ایسی نور اور روشنی اترتا تھا جیسے سورج کی تیز روشنی ہوتی ہے پھر وہ نور اجھل ہو جاتا یعنی غائب ہو جاتا آپ پر ہر روز نور اور روشنی اترتا تھا اور وہ اپنے آپ اجھل ہو جاتا اسی طرح اسی طرح برکت اور رحمتوں کا ظہور ہوتا رہا حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اسی طرح برکت اور رحمتوں کا ظہور ہوتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینے کا زمانہ چلتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کسی بھی چیز کو بغیر بسم اللہ کے ناچھوا کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنا بسم اللہ کہے کسی بھی چیز کو چھوا نہ کرتے تھے کرنی تو دور کی بات ہے امہ حلیمہ امہ حلیمہ فرماتی ہے جب سے میں رسول اللہ کو گھر لائی جب سے میں رسول اللہ کو گھر لائی تب سے ہمارے قابلے یعنی محلے بنیں ساد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس سے مخش کی خوشبو نہ آتی امہ فرماتی ہے جب سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول اللہ میرے آقا کو اپنے گھر لائی تب سے ہمارے قابلے ہمارے محلے کے کوئی ایسا گھر باقی نہ تھا جس میں مخش کی خوشبو نہ آتی اور اسی طرح لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور برکت کا اعتقاد خوب بڑھتا رہا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام قابلوں کے لوگوں کے دل میں محبت اور برکت کا اعتقاد خوب بڑھتا رہا حتیٰ کہ یہاں تک نعبت پہنچی اگر کوئی سخس بیمار ہو اگر کوئی سخس بیمار ہوتا یا بدن پر کوئی بھی زخ یعنی پورا نکل آتا تب وہ آگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک وہاں لگواتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حتیٰ کہ لوگوں میں اس قدر محبت اور نور تھی اس قدر محبت اور نور تھی کہ جب بھی کوئی بیمار پڑھتا یا بدن میں کوئی بھی زخم آتا تب وہ آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے پہ ہاتھ مبارک لگواتا تھا اور پھر اللہ اپنے پیغمبر اپنے عزیز پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت کو خالی واپس نہ کرتا اللہ اپنے پیغمبر اپنے عزیز پیغمبر کے دست رحمت کو خالی واپس نہ کرتا بلکہ وہ بیمار فوراً صحت مند ہو جاتا تب کی بلکہ وہ بیمار فوراً صحتیاب ہو جاتا اسی طرح بیمار جانور بھی آپ کے دست رحمت سے مالور ہو جاتا اسی طرح بیمار جانور بھی آپ کے دست رحمت سے مالوایا جاتا اور وہ صحیح ہو جاتا سبحانہ وتعالی موسیقا